السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سادیا سوہیل آپ کی دوست آپ کی حمدر اچھا آج میں جو لے کے آئی ہوں آپ کو ایک بات شیئر کرنے کے لیے یہ بہت لوگ پوچھتے تھے مجھ سے کہ آپ کو کیسے پتا چلے آپ پر کالا جادو ہے کیا ایسے سمٹمز ہوتے ہیں میں دیکھیں اگر اس کی ڈیٹیل اور ڈیپٹ میں جاتے ہیں تو پھر بہت سارے عوامل ہوتے ہیں صاحب علم لوگ سمجھ سکتے ہیں لیکن جو کچھ عوامل ایسے ہیں جو بہت کومن ہیں کہ عام آدمی بھی اس عوامل کو اگر اس کی نولج میں آ جائے کہ یہ یہ اس کے اثارات ہونے کے مطلب نشانیاں ہیں تو وہ ڈیاغنوز یہ کر سکتا ہے کہ یہ معاملہ گڑ بڑی کی طرف جا رہا ہے ہوتا کیا ہے ہمیں کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم پہ کوئی ایسا علم ہو رہا ہے جادو ہو رہا ہے اور ہم اس کو ٹریٹ نہیں کر پاتے ہم اس کو صحیح نہیں کر پاتے تو اس کے اثارات ملٹیپلائے ہونا شروع جاتے ہیں اور جب تک ہمیں سمجھ آتی ہے تو معاملات اس حد تک خراب ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کرنا وہ آسان کام نہیں رہا ہوتا ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ پہ جو علم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ پہ کیا اثارات عام طور پہ آپ کو جو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں وہ میں دو چار چھوٹی چھوٹی معمولی نشانیاں ہیں لیکن اس سے ایک دم آپ کو سمجھ آ جائے گی چیز کے معاملات کچھ گر بڑ ہونا شروع ہو گئے ہیں سب سے زیادہ آپ کو بھی غور کیجئے گا جن جو اس سے گزر رہے ہیں آپ کے کھانے میں کھانے کی کسی بھی چیز میں بار بار بالوں کا نکلنا آپ حیران ہو جائیں گے سب کھانا وہی کھا رہے ہوں گے صرف آپ ہی کے حصے میں سے بال نکلیں گے کبھی روٹی میں سے بال نکلے گا کبھی سالن میں سے بال نکلے گا اور یہ نہیں ہوتا کہ ایک بار بال نکل آیا once in a blue moon that is very much natural لیکن ایک ہی جگہ کھانا بن رہا ہے سب بیٹھتے ہیں جہاں جا آپ کھانا کھاتے ہیں وہاں صرف آپ ہی کی پلیٹ میں سے بال نکلنا یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوتا ہے آپ کو بہت شدت سے غوتہ لگنا اور بار بار غوتہ لگنا غوتہ اکثر لوگوں کو لگ جاتا ہے بات کرتے ہوئے کھاتے ہوئے آپ بات کر لیں یا پانی پی لیں تو اسے غوتہ لگ سکتا ہے لیکن غیر معمولی غوتوں کا بار بار لگنا this is also one of indication اور پھر ایک چیز آپ نے محسوس کریں کبھی کبھی آپ رات میں یا ویسے بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں بڑے آرام سا ریلیکس ایک دم سے آپ کے پاؤں کے انگوٹھوں میں یا پاؤں کی انگلیوں میں ایسے لگتا ہے کس نے سوئی ماری ہے اور سوئی چوبئی ہے اور اب ایک دم ہوتے ہیں کیا ہوا ہے یہ کیا چیز چوبئی ہے مجھے اور آپ کو ڈائے اور یہ اس کا کسرس سے ہونا کبھی پاؤں پہ زیادہ تر پاؤں کے انگوٹھے پہ سوئی کا چوبنا یا آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پہ ایک دم محسوس ہیں جیسے بڑی زور سے سوئی چوبئی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سمٹم ہوتا ہے اور جب آپ کے دلوں پہ مایوسی سی چھانی لگے بنساری آنے لگے ایک خاص مقصود رشتے سے کوئی نفرت سی محسوس بلا وجہ کی نفرت محسوس ہونے لگے تو یہ وہ سمٹم ہیں جو عام طور پہ لوگوں کو آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ایزی لیتے ہیں لیکن جب یہ سمٹم یہاں سے یہ بہت کل سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد ورسٹ ہونا شروع جاتے ہیں آپ کی ذاتی زندگی دبا ہو جاتی ہے آپ کی کاروبار میں پرابلم آپ کے رشتوں میں پرابلم آپ کی سہت ڈاؤن ہونا شروع جاتی ہے وہ پھر بہت آگے کی سٹیج چلی جاتی ہے اس کا پھر علاج ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو ارلی سٹیج پہ پکڑ لیں گے ان سمٹمز کو جانتے ہوئے تو آپ اس سے بہت جلدی اس کا ازالہ کر کے اس کا علاج کر کے اس سے نجات پا سکتے ہیں بہت شکریہ